دسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے عظیم بیٹس مین سعید انور کی سعید انور جنہوں نے انیس سو نوے کی دہائی میں پاکستان کی طرف سے بہترین انداز میں کرکٹ کھیلی اور اپنا ایک منفرد انداز اپنایا اور پاکستان کے لئے بھی انہوں نے بہت اچھی تدمات سارا انجام لی اور دنیا کرکٹ میں وہ ایک سٹائلش بیٹس مین کے طور پر ٹائپ جانے جاتے تھے جن کی ٹائمنگ بہت پندہ تھی اور وہ دنیا کرکٹ کے چند بہترین اپنارز میں انہیس سو نوے اسٹی کی دہائی میں شکمار ہوتے تھے ان کا کیریئر نائنٹین ایڈی نائن میں شروع ہوا جب انہوں نے ویسٹ ایلٹیز کے خلاف پرس کے مقام پر اپنا ٹیبیو کیا تھا اور سن دوہزار تین میں ورلڈ کپ کے دوران زنبابوے کے خلاف وہ میچ تھا پاکستان کا وہ ان کا آخری ونڈے میچ ثابت ہوا اب سعید انور کے سٹیٹس کا آزار رام جائزہ لیں ونڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں تو سعید انور نے پاکستان کی طرف سے انیس سو نواسی سے لے کر دوہزار تین تک دو سو سنتالیس ونڈے انٹرنیشنل میچز کیلے تھے ان دو سو سنتالیس ونڈے انٹرنیشنل میچز کی دو سو چوالیس انہیں میں سعید انور نے آٹھ ہزار آٹھ سو چوبیس ونڈے رنز بنایا تھے پاکستان کی طرف سے جس میں ان کا سب سے بہترین سپور ایک سو چورانوے رنز ہے کیونکہ انہوں نے مائی انیس افتانوے اسوی میں انڈیا کے قلاب مطرس جسے اب چنائی کہا جاتا ہے کہ مقام پر بنایا تھا اور اس وقت یہ ایک ریکارڈ تھا ہائیس انڈیویجوال سپور بائی ای بیٹس مین ان ونڈے انٹرنیشنل کرکٹ اور وہ ایک بہت ہی عظیم انہمز تھی اور اس کی جتنے بھی تاریف کی جائے وہ بہت کم ہے علات کے اندر اور یہ سرابتہ بہاں پر ضرم ہو سنتا انہوں نے بہت اندہ پرکار میں اس کا مزارہ کیا تھا اس دن سعید انور کا سٹرائک ریٹ ونڈے کرکٹ میں اسی اشاریہ چھ ساتھ ہے اور ان کی جو ایوریج ہے ونڈے کرکٹ میں وہ انتالیس اشاریہ دو ایک ہے اپنے ونڈے کیریئر کے دوران سعید انور نے بیس مرتبہ سنچریز اور گرنے کا اعزاد حاصل کیا اور سان دو آزار کے بعد ان کی فٹنس کا لیول اتنا اچھا نہیں رہا اور دوسرا ان کی بیٹی کی جب وفات ہوئی تو کرکٹ میں ان کا انٹریسٹ کم ہو گیا تھا اگر وہ مزید فٹ رہتے تو اس کا ریکارڈ مزید دہتا ہو سکتا تھا سعید انور نے پاکستان کی طرف سے تیفتالیس یا فارٹی تری ففٹی آمری سپور کی تھی اور بطور فیلڈر انہوں نے فارٹی ٹو یعنی بیالی سکیچز بھی پکڑے تھے تو یہ سعید انور انٹرنیشنل کیریئر ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو اگر نہ آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ